حضرات بہترین کلام آپ نے سنا اور اب میں اپنے ناظم کو آواز دے رہا ہوں لیکن اس سے قبل ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے پروگرام میں کیونکہ شوراہ اکرام نے پیسہ نہیں لیا وہ فی سبیل اللہ آئے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے اخراجات ہوئے کسی نے شامی آنے کا خرچہ اٹھایا کسی نے کھانے کا جتنے بھی اخراجات میں جس نے جو بھی حصہ لیا میں ان تمامی حضرات کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی توفیقات میں پروردگار اضافہ کرے اور آپ کا یہ پروگرام پوری دنیا تک جو جا رہا ہے وہ گراف ایجنسی کی طرف سے جا رہا ہے اور گراف ایجنسی کو یہاں تک لانے والی شخصیت جنہوں نے اس میں اپنا تاؤن کیا وامق رضوی جان پوری صاحب ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اسی طرح کے عمل وہ کرتے رہے ہیں میں زیارت صاحب اور تمامی شرکہ محفل سے گزارش کر رہا ہوں کہ استقبال کرئیے نعرہ سلواز سے ناظم انقلاب چھوٹے بھائی محترم زاہد کازمی بلرامپوری یا کانپوری جو بھی آپ سمجھیں نعرہ سلواز ان کا استقبال نہیں چاہے کانپوری کہیے چاہے بلرامپوری کہیے جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا کسی چراغ کا اپنا مقا نہیں ہوتا سب سے پہلے گزارش میں یہ کرنا چاہے رہا ہوں کہ میر زین العبدین تابہ سراء علی اللہ مقامہو کی اس سال کے لیے ایک سورہ فاتحہ سبت مومن نقرام سلام علیکم جیسا کی اعلان کے مطابق محفل کا انقاد ہوا لفافے کے بعد نالفافے کے بعد فی سبی اللہ نہ شاعر کوئی کہیں جا سکتا ہے اور نہ سامین کہیں کوئی جا سکتے ہیں جب تک شہزادی ایک کونین کی اجازت نہ ہو تو شاعر آپ کے شہر میں آکے بھی محفل نہیں پڑھ سکتا اور آپ کی قسمت میں اگر شہزادی نے نہیں لکھا ہے کہ آپ محفل سنیں گے تو محفل میں آنے کے بعد بھی آپ باہر کھڑے رہیں گے اندر آنے کے دل نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے بہت بڑا کام کیا ہے زیارت فیض آبادی صاحب نے کہ یہاں پہ محفل آگنائز کی مگر ہمارے جو چھوٹے بھائیوں کے دلوں میں ایک بات جو بیٹھی ہوئی اس کو میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں جو میرے چھوٹے بھائیوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی کہ فی سبی اللہ یعنی فری میں محفل شاعر پڑھیں خدا کی قسم جس نے جس نے بھی محفل کو کاروبار بنایا پروردگار ان کو نیست و نابود کر دے جس نے جس نے بھی محفل کو کاروبار بنایا ذکر اہل بیٹ کو پروردگار ان کی زبانوں کو سلپ کر دے مگر یہ بات ذکر اہل بیٹ کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی کم سے کم قیمت ہے ایک شیر کی پورے پڑھنے کی نہیں ایک شیر کی کم سے کم قیمت ہے جنت میں ایک گھر اور جنت کا ایک گھر کتنا بڑا ہوگا میں اپنے بچوں کو بتانا چاہ رہا ہوں بزرگ جانتے ہیں جنت کا ایک گھر کتنا بڑا ہوگا کبھی سنا ہے جتنی بڑی یہ دنیا ہے پوری اس سے کہیں بھی بڑا گا جتنی بڑی یہ دنیا ہے اس سے بڑی ہے نا مگر کچھ لوگوں نے ذکر اہل بیٹ بہت بڑیاں کام کیا میں آپ کو بات پیش کرتا ہوں مگر جتنے لوگوں نے بھی اس کو کاروبار بنایا اس کا ایک غلط پیغام گیا مگر آج سے میرا زینہ سے پھر ایک اچھا پیغام جانے والا ہے مگر قوم کے لوگوں نے بھی کچھ غلط کیا غلط یہ کیا کہ اس میں کون سا ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نے میرانیس خدا سخن کے مرسیہ کو نہیں سنا ہے کوئی کوئی ہے ایسا جو یہ کہہ دے میں نے قوم کے خدا سخن میرانیس کے مرسیہ کو نہیں سنا ایک بچہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مرسیہ نہیں سنا اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے کہ کون کون انسان ایسا ہے جو اس شبرات کی نظر میں خدا سخن کو بھی یاد رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے دوٹن شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد میں شہر کو حوال دیتا ہوں اس لیے کہ اچھا کام اس لیے بہت اچھا ہوا ہے کہ اس جگہ پر محفل آگنائز ہو گئی ذکر اہل بیت کا ایک بہت بڑا کام انجام دیا زیارت فیضہ بادی صاحب نے مگر یہ قوم کا درد تھا جو میں نے بتایا مولانا شاکر صاحب ایک ایسی شخصیت جن کے انتقال کے بعد تمام کورس مدرسے کے بند ہو گئے جو علماء پڑھیں ہو جانتے ہیں تمام کورس بند ہو گئے مگر کس حالت میں ان کا انتقال ہوا نہیں زیارت سے بہتر نہیں جان سکتا قوم بھول جاتی ہے اسی طریقے سے پھر شاعر بھول جاتا ہے مگر شاعر بھولتا نہیں ذکر اہل بیت کو میرے بھائیوں میرے چھوٹے بھائی کاروبار نہ بنائیں بلکہ دل سے خلوص سے کریں یہ نہیں کہ لفافہ یہاں زیادہ ملہ ہے تو وہاں بھاگ جائیں ان کو دھوکہ دے دیں وہاں پہنچ جائیں ان کو دھوکہ دے دیں وہاں پہنچ جائیں خدا کے واسطے آپ لوگ یہ سب بند کر دیجئے اور ذکر اہل بیت دل سے کریے آئیے حضرات ایک مطلع دو تین شعر پڑھتا ہوں شاعر کو آواز دیتا ہوں اس کے بعد میں کوئی وقت نہیں لینا ہے اس لئے شعرہ کی فہرست طویل ہے کہ سلام کرتا ہوں میں ان فلک نشینوں کو اب وہ لوگ بول دیں جو ان کی نسل سے ہیں سلام کرتا ہوں میں ان فلک نشینوں کو بسانے آئے جو جڑی ہوئی زمینوں کو سلام کرتا ہوں میں ان فلک نشینوں کو وہ دادی نہیں ملی جو مجھے امید تھی سلام کرتا ہوں میں ان فلک نشینوں کو سلام کرتا ہوں میں ان فلک نشینوں کو بسانے آئے جو جڑی ہوئی زمینوں کو ہر ایک مقام پہ ہوگا حسین کا ماتم ہم آسماء سے ملا دیں گے ان زمینوں ہر ایک مقام پہ ہوگا حسین کا ماتم سلام کرتا ہمیں ان فلک نشینوں کو سلام کرتا ہمیں ان فلک نشینوں کو سلام کرتا ہمیں ان فلک نشینوں کو سلام کرتا ہمیں بھئیہ اگر برا نہ لگے تو آپ لوگ بھی یہیں آجائیے اتر وشبیہ بھائی برا نہ لگے تو آگے آجائیے یہ دیکھئے پہلے راہل سنگھ تھے اب راہل حسینی ہو چکے ہیں در اہل بیت کا یہی تو اور مولا کو اتنا پسند آئی ہے راہل حسینی کہ جتنا یہ کربلہ مولا زیارت کو جاتے اتنا آپ لگنوں نہیں جاتے تو ادھری آجائیے بس ایک مطلع اور پڑھنا ہے کہ سلام کرتا ہمیں ان فلک نشینوں کو بس آنے آئے جو جڑی ہوئی زمینوں کو ہر ایک مقام پہوگا حسین کا ماتم ہم آسمان سے ملا دیں گے ان زمینوں کو تو ابھی سے ابھی سے مشک میں پانی سمٹ کے آنے لگا چڑھا نہ پائے تھے ابباس آرمین ابھی سے مشک میں پانی سمٹ کے آنے لگا ابھی سے مشک میں پانی سمٹ کے آنے لگا ابھی سے دیکھیں انیز بھائی جداد دے دے تو سملیے مکمل ہو گئی نظامت ابھی سے مشک میں پانی سمٹ کے آنے لگا ابھی ادھر کے لوگ تھوڑا سا خاموش ہیں رضا بھائی کی محبت یہاں تک لائی ہے آپ کی محبت یہاں تک لائی ہے سلام کرتا ہمان فلک نشینوں کو بسانے آئے جو جڑی ہوئی زمینوں کو ہر ایک مقام پہ ہوگا حسین کا ماتم ہم آسمان سے ملا دیں گے ان زمینوں کو ابھی سے مشک میں پانی سمٹ کے آنے لگا چڑھا نہ پائے تھے ابباس آستینوں کو چڑھا نہ پائے تھے ابباس آستینوں کو ایک مطلب اور ایک شیر پڑھنا ہے بجھے نہ حشر طلق کے یہ تشنگی یہ فرات یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا شاید ادھر کے لوگ بھی بول دیں گے اگر شیر پہنچا لے گیا تو رضا بھائی اگر آگے آ جائیے اور اپنے رفیقوں کو بھی لے آئیے آپ لوگ بھی یہیں آجائیے آپ لوگ بھی ہاں اپنے صحابیوں کو رضا بھائی بہت بڑی چھوی کے مالک ہیں یہ لکھنوں میں بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں اور خدا کرے کہ یہ چاند ستارے کے معنی چمکنے لگیں بھائی آپ لوگ بھی آجائے یہ فرشیہ پر تو اچھی بات ہے ہے نا شورہ جو ہے اتنی دور سے چلے آئے دیکھیں زیارت بھائی کی زبان میں اتنی تاثیر کہ لوگ دور دور سے چلے آئے راول بھائی بھی آگئے مجھے نہ حشر طلق کے یہ تشنگی یہ فرات یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا یہ کہہ کہ بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں مجھے حسین کا پاس مار یہ کہہ کہ بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں آخری چار مصرے شائر کو بات آخری چار مصرے بھائی اگر پہنچے تو بولنا مجھے نہ حشر طلق کے یہ تشنگی یہ فرات یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا یہ کہہ کہ بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں مجھے حسین کا پاس مار ڈالے گا علی کے شیر کا حملہ تھا یا قیامت تھی یا لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی لائین کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے ابباس ہماری نسل بھی اب کر بلانہ آئے لائین کہتے تھے سن مل کے بولیں بھائی لائین کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے ابباس ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی آئیے حضرات انہی مسنوں کے روشنی میں گزارش ہے لائین کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے ابباس دیکھیں اگر میں معذرت کے ساتھ اگر پانچ چھ شاعر ہوں تو ہم نظامت اپنی اسی طریقے سنداز میں کر سکتے ہیں یہ میرے سینئر میرے بڑے بھائی ان کی وجہ سے میں سیکھتا رہتا ہوں دو تین شعر اچھا اگر کہیے اس کے بعد بسیر آواز نہیں آپ کی پڑھتے ہیں اس سے پہلے میں خدا سخن ایک بند خالی ہے نا مولا ابباس تلوار سے کہہ رہے تھے دخترے برقے رنجوں میں ہن بن کے طرح ہن بدن میں آجل کیا گھن گھول دے لشکروں کا جگر چیر مستی میں چل زدزلوں کی طرح گھنگوان گھول دے اپنے آدھا کے سر آسماء پہ اڑا نہیں تھوڑا سا مبیدار ہو جائے بس ایک بند پڑھنا ہے مجھے اس کے بعد میں پھر مغلزدہ مغلزدہ میں پھرے ساتھ پریشان ہو گیا اتنا پڑھے کہ پانی قدم چھومنے لگا دریا اچھل کے سب سالم چھومنے لگا نائزہ زمین پہ اپنے گارہ جو ایک بیک ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرائے توجہ نہیں پہنچے نہیں شاید میں پہنچائی نہیں پایا اپنی بات کو اپنی بات کو سجدہ میرنیز اس بائید پر اگر پورا مجمہ کھڑے ہو کے داد دے دے تو کم ہے نائزہ زمین پہ اپنے گارہ جو ایک بیک اگر بالکل آپ کو اجازت ہے اپنے ہاتھوں کو بان لیجئے اور زمین سے چھپک کے بیٹھ جائیے کہ ہم دادی ہی نہیں دیں گے شیر پڑھ رہا ہوں پھر بھی داد نکلے گی اکثر بھائی اگر شیر پہنچا لے گیا کھڑے ہوگے سب داد دیں گے نیزہ زمین پہا اپنے گارہ جو ایک بیک ماہی نے دبکہ گاوے زمین سے گھا فرق شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلک بس یا حفیظ کہکے لرز نے لگے ملک غلطہ اُلٹ چکا ہے جری آستین کو یا بودورہ باگے پچھا لوں سبی یا بودورہ باگے پچھا لوں سبی